تنگ دستی کے باعث کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا بھارت کے خلاف میچ میں پانچ وکٹیں پی ایس ایل میں بابر آزم کی وکٹ لینے والے زیشان زمیر کی کہانی پیارے دوستو اے سی سی انڈر نائنٹین ایجیا کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے زیشان زمیر حالات اور تنگ دستی کو شکست دے کر پی سی بی پاتھ ویس پروگرام کا حصہ بن گئے ایچ پی ایل پی ایس ایل دوہدار بائس میں تباہ کن باؤنسر سے کراچی کنگز کے کپتان اور عالمی رینکنگ میں سر فہرست وائٹ بال بیٹر بابر آزم کو پیویلین کی راہ دکھانے والے فاسٹ باولر دوستوں سے ادھار جوتے مانگ کر کرکٹ کھیلتے رہے کراچی میں رہائش پزیر زیشان زمیر کا کہنا ہے کہ والدہ کی علالت کے باعث وہ کرکٹ چھوڑ کر واپس خیبر پختونخواہ جانا جاتے تھے مگر مقامی کوچ نے مالی معاونت کر کے انہیں کرکٹ جاری رکھنے کی درخواست کی فاسٹ باولر کے والد کراچی کی نیجی کمپنی میں ڈرائیور کی حیثیت سے ملازمت کرتے ہیں پی سی بی پاتھ ویس پروگرام میں باسلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کو مالی معاونت اور غیر ملکی کوچس کی زیر نگرانی تربیت بھی فراہم کی جائے گی نوجوان فاسٹ باولر کا کہنا ہے کہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے ان کی حوصلہ شکنی کی مگر وہ ثابت قدم رہے اور بلاخر آج وہ پی سی بی پاتھ ویس پروگرام کا حصہ بنے ہیں پی سی بی پاتھ ویس پروگرام باسلاحیت کھلاڑیوں کے لیے ایک مکمل پیکج ہے جو انہیں پرسکون انداز سے اپنی تمام تر توجہ کرکٹ پر مرکوز رکھنے میں معاونت فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے پیٹ کمنس ان کے پسندیدہ بولر ہیں تاہم وہ جو ٹو ڈبلیوز کی طرح دنیا بر میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اب آپ جانتے ہیں ٹو ڈبلیوز مطلب وقار یونس اور وسیم اکرم زشان زمیر نے گزشتہ سال دبائی میں کھیلے گئے ایسی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ایجیا کپ جو تھا اس میں تباہ کن باولنگ کی بدولت تین میچز میں گیانہ وکٹیں حاصل کی تھیں جس میں بھارت کی انڈر نائنٹین کے خلاف میچ میں پانچ وکٹیں بھی شامل تھیں انہوں نے آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کے پانچ میچز میں پانچ وکٹیں حاصل کی روانہ سال پہلی مرتبہ ایچ پیل پی ایسل سیون میں اسلام آباد یونائیٹیڈ کی نمائندگی کرنے والے فاسٹ باولر دوسرے ہی میچ میں انجری کا شکار ہو کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے تھے تہام اس ٹورنمنٹ میں ان کا واحد شکار پاکستان کے کپتان بابر آزم تھے دشان زمیر کا کہنا ہے کہ بابر آزم کی وکٹ حاصل کرنا ان کا خواب تھا انہوں نے بتایا کہ میچ کے بعد بابر آزم ان کے پاس آئے اور بالنگ کی تعریف کرتے ہوئے محنت جاری رکھنے کی ہدایت کی